بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو یہ جو مارکٹ میں آپ کو اس وقت دکھا رہی ہوں یہ ہمارے گھر کی بلکل بیک سائٹ پہ ہے بیکری پہ آنا جانا تو تقریباً ہر روز کا ہوتا ہے ہمارا باٹا یہاں پہ کافی عرصے سے آئی ہوئی تھی اور شو باکس اور سٹائلو آج کل میں ہی اوپن ہوئی ہے تو کافی سہولت ہو گئی ہے اس سیریے کی لوگوں کو شوز خریدنے کے لیے بھی ہمارا سٹی ہالانکہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ شوز کی صرف یہی دکانیں سٹائلو کی اور باٹا کی اور برانچز ہیں ہمارے سٹی میں تو میرے چھوٹے والے دو پیسیز ہیں ان کی جوتی اکثر ہی ٹوٹی رہتی ہے تقریباً ہر ماہ ہی میرا یہاں پہ باٹا پہ اور سٹائلو پہ چکر لگتا ہی ہے گھر پہنے والی سلپرز اکثر ہی وہ جاتو جلدی توڑ دیتے ہیں یا بور ہو کے ایسا کوئی نکس نکالتے ہیں کہ مجھے مجبوراً انہیں لے کے دینی ہی پڑتی ہے نہیں جوتی آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ ہے وہ بھی ایسی حرکتیں کرتا یہ کہ یہ کوالیٹی صرف میرے چھوٹے پیسیز میں ہی پائی جاتی ہے میرا مطلب ہے میرے دونوں چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہے آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے آپ کو میں کہہ تو دیتی ہوں کہ کمنٹ باکس میں بتانا ہے اور اس بات کا بھی مجھے یقین ہوتا ہے کہ آپ نے کمنٹ کرنا ہی نہیں ہے آپ نے تو لگتا ہے قسم کھائی ہوئی ہے کہ صرف دیکھنا ہے ولاغ اور بس اسے بند کر دینے نہ تو لائک کرنا ہے نہ کمنٹ کرنا ہے نہ شیئر کرنا ہے تو تھوڑی سے ناراض کی میں نے پچھلے ولاغ میں بھی آپ سے شو کی تھی اور تھوڑی سے ریکویسٹ میں آج اس ولاغ میں بھی آپ سے کروں گی کہ ویڈیو کو کم از کم لائک تو کر دیا کریں ٹھیک ہے جزاک اللہ بات اگر باٹا کی ہو سٹائل ہو بور جان یہ کسی بھی برینڈ کی ہو تو اگر دیکھا جائے تو چھوٹے سٹیز میں ان کی اتنے ڈیزائن نہیں ہوتے ہیں جتنے کے لاہور اور اسلام آباد بغیرہ میں ہوتے ہیں اب پتہ نہیں یہ ہمارا وہم ہے یا واقعی ایسا ہوتا ہے اور یہی بات بڑے برینڈز کے کپڑوں پر بھی اپلائے ہوتی ہے لگتا ہے جو بڑے شہروں کا بچہ کچھ عمال ہے وہ چھوٹے شہروں میں بھیج دیتے ہیں کیونکہ اگر لاہور اور اسلام آباد بغیرہ سے شاپنگ کی جائے تو مزہ آجاتا ہے شاپنگ کا کیونکہ چوائس کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور یہاں پہ چھوٹے سٹیز میں اگر ہم خریدتے ہیں تو مجبورا ہمیں خریدنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی پرائس مناسب ہوتی ہے ڈیزائن تو کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں چاہے وہ برینڈز کے ہوں اس لیے کپڑوں کی شاپنگ زیادہ تر میں آن لائن نہیں کرتی ہوں جب سیزن کے انٹ پہ سیلز لگتی ہیں تو بہت ہی مناسب پرائس پر بہت اچھے ڈیزائن مل جاتے ہیں کپڑوں کا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یا ان کا برینڈز کا کہ یہ زبردستی ہیں میرا مطلب ہے کپڑے کے سٹف کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کھاڑی ہے جے ڈاٹ ہے جیسا بھی ہے کہ یہ اچھا ہی ہوگا صرف ڈیزائن کی بات ہوتی ہے تو فروٹس جو بھی آتے ہیں ہمارے گھروں میں کوشش کیا کریں کہ فورو انہیں شاپنگ بیک سے نکال دیں سم ٹائم تو شاپنگ بیک کا جو کلر ہے وہ یا تو پرپل ہوتا ہے یا بلیک ہوتا ہے یا بلو ہوتا ہے جو کہ بلکل بھی انہل دی ہے تو جو بھی اس میں جرمز ہوتے ہیں وہ فروٹس اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں تو یہاں پہ گریپس کو میں نے نکال کے اچھے طرح سے واش کر لیا اب جیسے ان کا پانی خوشک ہوگا تو میں اسے فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ باہر آج کل یہ خراب ہو جاتے ہیں بہت ہی جلدی کیلوں کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیپ دوں گی اگر کیلے زیادہ آگئے ہیں آپ کے گھر میں اور کھانے والے تھوڑے ہیں تو آپ انہیں کسی بھی جگہ پہ ہینگ کر دیں کوئی بھی موٹا سا دھاگہ لے کے اس کو کسی وینڈو پہ یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ آپ اسے لٹکا سکتے ہیں تو اسے لٹکا دیں اس طرح سے جو ان کی شیلف لائف ہے یہ بڑھ جاتی ہے کیلوں کو فریج میں تو بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے اس سے جو ان کی اوپر والی سکین ہے یہ زیادہ جلدی ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہے اندر سے تو یہ ٹھیک ہی رہتے ہیں لیکن بچے ان کو کھانا بالکل بھی پسان نہیں کرتے ہیں کیونکہ جس کا بھی چھلکا ہلکا سا بھی بلیک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو خراب ہے یہ تو ہم نہیں کھائیں گے اور جب سے اللہ معاف کریں یہ وائرس کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا تب سے بچوں کے لیے انڈے اور کیلے تو مسٹ ہو چکے ہیں کوشش کریں دن میں ایک اُبلا ہوا انڈا اور دو سے تین کیلے تو وہ ضرور کھائیں اور یہاں پہ بچے آئے وہیں اپنی نانوں کے گھر اور نانوں کے گھر انہیں سب سے زیادہ اٹریکٹیو جو چیز لگتی ہے وہ ہے ان کا فیورٹ جھولا یہ جو جھولا ہے اس پہ تین لوگ آسانی سے آرام سے ایک ٹائم میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن عریبہ اور ابراہیم جو چھوٹے بچے ہیں دونوں میرے یہ اس بات پہ بھی لڑتے ہیں وہ کہے گا کہ میں نے اکیلے بیٹھنا ہے اور عریبہ نور کہے گی کہ میں نے اکیلے انجوائے کرنا ہے آپ پتہ نہیں اکیلے بیٹھنے کا کیا مزہ آتا ہے بچوں کو یا پتہ نہیں یہ بات بات پہ لڑائی کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں ماں کو تنگ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اصل میں دیکھا جائے تو بچے بچے ہی ہوتے ہیں ہمائے بہت زیادہ ٹینشن لے لیتی ہیں ہر بات کی امی کا گھر اصل میں اسی سیٹی میں ہے اسی سیٹی میں نہیں ہے بلکہ گھر کے بہت ہی نزدیک ہے تو بچوں کی تو موجہ لگی رہتی ہیں ہر وقت ہی جیسے ہی ذرا سا فارغ ہوتے ہیں یا بہت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چلیں نانو کے گھر چلتے ہیں اور ان کی نانو ہو خالہ ہو یا مامو ہو وہ تو ہر وقت ہی الحمدللہ ریڈی رہتے ہیں ان کو موسٹ ویلکم کے لیے اور ان کے لیے مزے مزے کے کھانے ریڈی ہوتے ہیں وہاں پہ اس لیے یہ شوک شوک سے وہاں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں تو یہاں پہ وارٹر ڈسپینسر کی طرح میں کولر میں پانی شفٹ کر رہی ہوں اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی اس وارٹر ڈسپینسر کی فیلحال آپ اس کی آواز دیکھیں آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ آواز کو دیکھا نہیں جاتا ہے سونا جاتا ہے تو چلیں پھر آپ اس کی آواز سنیں تو آپ نے سونا یہ کتنا شو شرابہ کرتا ہے آج کل کیونکہ سردی ہیں اور پنکھیں بھی بند ہیں تو اس کی آواز جو ہے وہ دور دور تک جاتی ہے 50 سیکنڈ تک یہ مسلسل چلتا ہے اگر یہ کمپلیٹ شارج ہوا اس کے بعد آپ کو اس کا بٹن جو ہے وہ دوبارہ پریس کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ آپ اس کو آن کر دیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں دور دور چھوٹا موٹا کوئی بھی تو دوپہر کو بنائے میں نے بینگن نیو ریسیپی ٹرائی کی میں نے بینگن کو اور آلو کو میش کر کے چوپر میں تو بہت ہی ٹیسٹی بنانے کی کوشش کی لیکن جب میں نے اس کو چکھا تو وہ نکلے کڑوے پرس ٹائم میرے ساتھ ایسا ہوا کبھی کوئی بینگن میرا کڑوہ نکلا ہی نہیں تھا تو میں نے جب امی سے بات کی فون پہ تو امی نے کہا ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو بینگن ہے وہ کڑوہ ہوتا ہے اور اس سے ساری کی ساری جو ہنڈی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ شکر ہے کہ کباب کا کیمہ جو ہے وہ میں نے آلریڈی رات کو ہی میرینیشن کیلئے رکھ دیا تھا فریج میں تو جلدی سے میں نے وہ نکالا ساتھ ہی چاول بھی گو دی اور بچوں کے آنے سے پہلے ظاہر ہے کھانا تو ریڈی کرنا ہی ہوتا ہے تو آج میں نے ٹرائی کیا تھا جزا فوڈ کا باکس اور مجھے اس کا ٹیسٹ سبردست لگا سلاخوں پہ میں نے ان کو پیروہ کے نا تو اس طرح سے شیف دی اور بچوں رہی نے بہت انجوائے کیا اور یہ بنے بھی بہت ٹیسٹی تھے الحمدللہ تو اگر آپ کے پاس لاکھیں نہیں بھی ہیں تو جو لمبی لکڑی کی سٹکس آج کے مارکٹ میں آویلیبل ہیں وہ پانچ سے چھے اکٹھی کر کے آپ اس مقصد کے لیے اسے یوز کر سکتے ہیں بلکل یہی شیپ آتی ہے اس کی بھی ماشاءاللہ عریبانو کے بال اچھے ہیں اور اسے شوک بھی بہت ہے کہ دیفرنٹ دیفرنٹ سٹائل بنواتی رہے وہ میرے سے تو یہ اس کا سٹائل میں نے جھٹ پٹ بنایا تھا اب بتائیے گا ضرور کیسے لگا بچوں کے لیے تو یہ بہت اچھا سٹائل ہے کیونکہ بال بہت اچھی طرح سے سمر جاتے ہیں یہ رات کو سوئی بھی انہی سٹائلز کے ساتھ تھی اور سائیڈوں سے ہلکے ہلکے نکلے صبح جب یہ اٹھی باقی یہ پونیاں ایسی ہی فٹ تھی صبح تک بھی الحمدللہ آپ میں سے کس کس کو تندوری چائے اچھی لگتی ہے تندوری چائے وہی جو کہ چھوٹی چھوٹی سی وہ مٹی کی کجیاں جن کو کہتے ہیں ان میں سرف کرتے ہیں پہلے تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ چائے کے سٹائلز آپ کو مارکٹ میں کہیں نظر آئیں آج کل تو یہ بہت ٹرینڈ ہو چکا ہے جگہ جگہ پہ چائے کے سٹائلز کھولے ہوئیں وہ ڈیفرنٹ فلیورز میں چائے بن رہی ہوتی ہے وہاں پہ کارڈامم بھی چاکلیٹ بھی مسالہ بھی تندوری بھی تو اس دن ہم تندوری چائے پینے گئے اور ابراہیم سے میں نے ریکویسٹ کی کہ بیٹا تھوڑی سی ویڈیو بنا لاؤ میرے چینل کے لئے اور وہ چڑتا ہوا غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کیمرہ پکڑتا ہوا چلا گیا کیونکہ اس کو پتا تھا ماں نے تو ٹلنا نہیں ہے اور اسی ویڈیو بنا کے دینے ہی پڑے گی تو یہاں پہ جیسے ہی یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو یہ جو شاپ والا تھا جو چائے بنا رہا تھا اس نے کیمرہ پکڑا اور کہا لاؤ تھوڑی سی ویڈیو میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں اس لئے یہ سارا جو اولٹ پولٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسی کیمرے کی جو شفٹنگ تھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اس کی وجہ سے یہ سارا آپ کو فیل ہو رہا ہے یہاں پہ چائے بنا لی اس نے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس نے جو مٹی کی کجی تھی نا وہ رکھی ہے اور اس کے اندر جو چائے بن چکی تھی وہ ڈالی ہے اور جب ہم نے یہ ویڈیو دیکھی تو کہا اوف اللہ اتنی کالی دھویں والی چائے ہم نے پی لیکن اب کر بھی کیا سکتے تھے وہ چائے ہم پی ہی چکے تھے گھر میں آدھے لوگوں کو تو چائے اچھی لگی اور آدھو نے صاف انکار کر دیا کہ نیکس ٹائم ہم نے یہ چائے بلکل بھی نہیں پینی اگر ہم وہاں پہ بیٹھ کے چائے پیتے تو یہ فوٹی کا ایک کپ تھا کیونکہ ہم نے اس کو پیک کروا لیا تھا اور وہ مٹی کی جو چھوٹی سی کجی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ تھی تو یہ سیونٹی کا انہوں نے ہمیں ایک کپ دیا بہرحال کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں ٹرائی کر ہی لینی چاہیے کبھی کبھی نہیں کرنی چاہیے کبھی کبھار کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں بلکل بھی ہلتی نہیں ہوتی ہیں جو چیز ہم گھر میں بنا کے خود یوز کرتے ہیں وہ ہی ہماری ہلتھ کے لیے اچھی ہوتی ہیں تو جب تک ہم نے گھر لاکے ان کو کھولا یہ ٹھنڈی ہو چکی تھی اب ٹیسٹ کی بات کی جائے تو ٹیسٹ بچارا کیا کرے جب چاہیے ٹھنڈی ہو چاہے تو گرمہ گرم ہی اچھی لگتی ہے خیر چاہے تو مل بیٹھ کے انجوائے کرنے کا ایک بہانہ ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم پاکستانی اکٹھے بیٹھے ہوں اور کچھ کھائیں پیئے نہ یہ تو ہمپوسیبل ہے تو یہاں پہ چاہے میری ہو چکی ہے ختم میں نیکس لوگ تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ